موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنر بیولوجی چپٹر نوبر ٹوانٹی ٹو ویریشن اور جنیٹکس کے اندر آج ہم سیکس لینکیج ان ہیومنز کے بارے میں بات کریں سیکس لینکیج ان ہیومنز اس سے پہلے ہم نے ڈراؤزو فیلہ کے پر ایکسپیرمنٹ کیے تھے ریڈ آئی اور وائٹ آئی کے ساتھ آج ہم وہی چیز ہم سے سٹڈی کریں گے ہیومنز کے اندر صحیح ہیومنز پہ جانے سے پہلے آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوں ہیومنز کے پاس ٹوانٹی ٹری پیئر آف کروموسومز ہوتے ہیں ٹوانٹی ٹری پیئر آف کروموسومز ان ٹوانٹی ٹری میں سے جو ٹوانٹی ٹو ہوتے ہیں ڈے آر ناؤن از آرٹ آسومز ٹھیک ہے آرٹ آسومز سے کیوں کہتے ہیں ڈے آر نوارڈ انوارڈ ان سیکس ڈے آر نوارڈ انوارڈ ان سیکس ٹھیک ہے سیکس ڈیٹرمنیشن کے اندر سیکس کے اندر جبکہ اس میں سے ایک پیئر جنس ہے جس کو ہم ایکس اور بھی کہتے ہیں سیکس کروموسومز اور ایکس Y کو ٹوانٹی تھرڈ پیئر بھی کھا جاتا ہے ٹوانٹی تھرڈ پیئر ٹھیک ہے جس ایکس وی کروموسومز وہ سیکس ڈیٹرمنیشن کے اندر ہلپ کرتا ہے اور سیکس کروموسومز کے نام سے جانے جاتا ہے اب ہم نے سیکس لینکیج پڑھنا ہے تو سیکس لینکیج سے کیا ہے کہ سیکس لینکیج سے کیا ملاتا ہے لینکڈ جینز کے بارے میں ہم بات کریں گے جو ایکس اینڈ وائی لینکڈ جینز ہیں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے ایکس ہے نہیں اس لیکچر کے لئے ہم ایکس لینکڈ جینز کے بارے میں بات کریں گے اچھا یہاں پہ ایک پرابلم ہو رہا ہے مثلا یہ پہلی چیز تو آپ نے سٹیڈی کر لیا ہے سیکنڈ پرابلم کیا ہے کہ جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے ڈروزو فیلا ملینو گیسٹر کے پر ایکسپیرمنٹس کیے تھے صحیح ہے so human trials are not available اس طرح کے ایکسپیرمنٹس ہم humans کے پر نہیں کر سکتے ہیں trials are not possible simply اس طرح نہیں ہے کہ آپ male اور female پکڑے ہیں اور ان کا cross کروا سکیں اس طرح کا option humans میں نہیں ہے کیوں کہ these are ethical issues ہماری مذہب ہمارے جو ایتھکس جتنے بھی ایتھکس سے مزاہب ہیں وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتے ہیں so human trials are not possible پھر ہم study کس طرح کریں گے when human trials are not available پھر ہم چلتے ہیں ہم کہتے ہیں pedigree اس کے بارے میں پر option آئے گا وہ کونسا ہوگا pedigree pedigree کسی کہتے ہیں ہم نہیں آپ شجرہ نصب دیکھتے ہو شجرہ نصب شجرہ نصب سے آپ اسے ہم کہتے ہیں retrospective study دوسرے لفظوں میں ہم کسی کیا کہیں گے retrospective study کہ آپ واپس پیچھے کی طرح study کرتے ہیں ابھی ہم آگے بات کریں گے مثلا کس طرح ہم back side کی طرح study کرتے ہیں فرزمبل آپ کسی بھی child کو اٹھائیں گے پھر اس کے parents پہ جائیں گے پھر اس کے parents پہ جائیں گے اس طرح ہم back side پہ study کرتے ہیں صحیح ریکرو اسپیکٹو study بھی کہا جاتا ہے صحیح اب ہم x-link trades کے بارے میں بات کریں گے roo نیрамہ interference on ۃ ۱ ۃ ۱ ۃ ۴ ۃ � ایک لیٹا اے دوسرا اے تو دومینٹ کے مراد ہے کہ جو جس کا ریزلٹ آپ کے پاس اے آئی یعنی جو دوسری کے پر دومینٹ ہو جائے ٹھیک ہے ریسیسیف میں کیا ہے کہ سوری یہاں پہ میں تھوڑی سی گلتی کر رہا ہوں دومینٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ اس کے پر دومینٹ ہو جائے ٹھیک ہے یعنی جو کاؤنٹر پارٹ ہے وہ دومینٹ کر جائے ایکچول پارٹ کے اوپر صحیح اور ریسیسیف میں کیا ہوگا کہ جو ایکچول پارٹ ہے وہ یعنی دوسرا کاؤنٹر پارٹ ہےاس کے پر دومینٹ ہو جائے صحیح سوہ السفے پہلے ہم ایکس لنکت ریسیسیف��یس کی بات کریں گے ایکس ل نکت مینی اس لیکچورک دنہ ہم ایکس لنکت ریسیسیف سوری ریسیسیف ریسیسیفرج کے بارے میں بات کریں گے کون کسی اگزیمپلز ہیں ایکس لنگ رسیسٹیف اس میں ایک تو ہم ہیموفیلیا سٹیڈی کریں گے جو کہ بلیڈنگ ڈیس آرڈر ہے اس کے اندر جو خون ہے وہ جم نہیں پاتا کیسے ہم دوسرے لفظوں میں کہیں گے بلیڈنگ ڈیس آرڈر جو کہ ایکس لنگ رسیسٹیف ڈیٹس پر آتا ہے صحیح اس کے علاوہ کلور بلائنڈنس وہ اس لیکچر کے در نہیں ہم آگرے لیکچر کے در بات کریں گے کلور بلائنڈنس ہے ایس طرح اور بھی اندر بھی کافی ڈیس آرڈر ڈیس آرڈر ہیں جو ایکس لنگ ڈیس آرڈر کے اندر آتی ہیں صحیح اس لانی آج کا تارگیٹ ہوگا ہمارا وہ ہیموفیلیا ہوگا ٹھیک ہے کہ ہم بلیڈنگ ڈیس آرڈر کو سٹیڈ کریں گے ڈامینٹ کی ازمپلز بھی اندر رکھے گا ٹھیک ہے x-link-dominant traits کون کون سے ہیں اچھا انہیں آپ جو x-link-trades ہیں یہ اپیر اور ہیں کس کی شکل کے اندر diseases کے اندر یہ بیسی کلی diseases ہیں کس طرح کچھ dominant diseases ہیں ایک ہے vitamin d resistance vitamin d ڈی ریزیسٹنٹ ریکٹس یہ ہڈیوں کی بیماری ہوتے ہیں کلر پرینرز کے اندر آپ کو نظر نہیں آتا کلر سے اندر پرابلم ہوتا ہے آپ سی طرح کلر دیکھ نہیں سکتے vitamin d resistance ریکٹ ہے جو کہہ لیں کہ bones کی ڈیزیز ہے اسی طرح ایک اور ہے ہائپو فاسفوٹیمک اسی کو اب ہائپو فاسفوٹیمک بھی کہا جاتا ہے ایسی کو دوسرا نام آپ کہتے ہیں ہائپو فاسفوٹیمک ڈیزیز سرکہ یہ بیپ بوونز کی ڈیزیز ہوتی ہے سو آج ہم نے ہیموفیلیا کو ٹارگیٹ کرنا ہے ہیموفیلیا کی آپ کو سبس پر ایک 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 زیمپل دکھاتے ہیں یعنی ہیموفیلیا ایکس لنکٹ ہوتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوں اس کے لئے مدر کیریئر ہوتا ہے فرزمپل ہم کہتے ہیں جی ایکس ایج یہ نارمل ہے ٹھیک ہے اور ایکس سمال ایج یہ ہیموفیلیا جین کے کہہ رہتے ہیں ہیموفیلیا سو جو میل ہے ایس ایکس ایج ایکس ایج ایکس ایج ایکس ایج کیونکہ فیمل میں ایک ایک ایکس ایج ہے اور ایک ایکس ایکس ایج صحیح ملتہ یہ ہے ہیٹروزائیگس اور مل کیا ہوگا یہاں پہ ہیمیزائیگس جیس طرح ہم نے پیچھے لیکچر کے اندر ہیٹروزائیگس اور ہیموزائیگس میں فرق نکالا تھا اس طرح جس نے بھی آیا یعنی ہیمیزائیگس سے کیونکہ اس کے پاس صرف ہیموفیلی کا ایک ہی جین ہے جبکہ اس کے پاس دو جین تھے جس میں سے ایک نارمل ہے اور ایک جنس ہے وہ ڈیزیز جین ہے یعنی جو ڈیزیز کو رپیزنٹ کرتا ہے اچھا جو ہیٹروزائیگس ہوتے ہیں اس کو آپ کیریئر بھی کہہ سکتے ہیں یہ نہیں ہے کیریئر فر ہیموفیلیا جین اس کے پاس سمال ایچ کا جین موجود ہے اب اس کا کیا ہوگا کراس ہوگا تو اس کے اندر ہمارے پاس جو پاسبیلیٹیز ہیں تو پسو سے پہلے کہہ گا یہ ہو جائے گا ایکس ایچ اور وائی ایکس ایچ اور وائی اس طرح آجے گا پھر ایکس ایچ اور ایکس ایچ ایکس ایچ ایکس ایچ اور ایکس ایکس کپٹل ایچ یہ کیریئر بن جائے گا اور پھر وائی اور ایکس ایچ اب اس میں بس ایکس ایچ اور وائی آجے گا یہ جنس ہے وہ ہیموفیلک ہوگا سی اور لاز کے اندر سی ایس ایکس ایچ سی ایکس ایچ اور اس یہ نارمل ڈاکٹر ہو جائے گے ایک دو نارمل ڈاکٹر ہے ایک نارمل ڈاکٹر ہے جبکہ بیچ میں ایک کریئر ڈاٹر ہے اور ایک ہیموفیلک سن آ رہا ہے ہیموفیلک سن صحیح اس طرح ہیموفیلک سن اب یہ جو ڈاٹر ہے اس کو ہیموفیلیا نہیں ہوگا یہ کریئر ہوگی ٹھیک ہے جبکہ جو سن ہیں کیونکہ اس کے پاس کوئی کاؤنٹر پارٹ نہیں ہے اس کے پاس ایک یا اگرمیک اس سے باپینک سن کے پاس ہوگا ہے اس سے بیچ پاسی ہے کوئی کھomesیل رہ وجہ پیومی کاؤنٹر اللی موقعات سے یہاں اس کے پاس صرف ایک ایک کرومیسووں میں نو کاؤنٹر اللی کے لئے اس کے پاس ایک ہمتشکی کوئی کاؤنٹر میں اس کو ہمتشک ایک ہے کہ اس کے پاس ہیمو فیلک جین کا کوئی کاؤنٹرپارٹ نہیں ہوتا جس طرح فیمیلز پر تو یہ ہے فیمیلز کیریئر بھی بس سکتے ہیں لیکن میلز صرف ڈیزیز ہو سکتے ہیں یا پھر نارمل ہو سکتے ہیں کیریئر نہیں ہو سکتے کیوں کیونکہ ان کے پاس صرف ایک ایک ایکس کروموسوم اچھا یہاں پر میں ایک چیز میس کر گیا آپ کو بتانا ہے کہ جو ہیمو فیلیا ہے وہ تین قسم کا ہوتا ہے ہیمو فیلیا ہیمو فیلیا جو کہ ایک بلیڈنگ ڈیس آرڈر ہے ٹھیک ہے اور بلیڈنگ ڈیس آرڈر کیوں کہتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو کلٹنگ فیکٹرز ہے یعنی بلڈ کنٹین ٹھیک ہے جی آباوٹ فورٹین کلٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے پاس فیکٹرز ٹھیک ہے اور جب کلٹنگ فیکٹرز آر میسنگ اور میسنگ اور مول فنکشننگ ٹھیک ہے یا پھر نون فنکشننگ ہوں کیا سکتے ہیں کہ یا تو کلٹنگ فیکٹرز میسنگ ہیں یا پھر نون فنکشننگ ہیں اس کے پاس جو ڈیزیز ہوگی اسے ہیمو فیلیا کہیں گے ٹھیک ہے اس کی تین ٹائپس ہیں اس میں ہیمو فیلیا ایک اے ہے ہیمو فیلیا اے ہیمو فیلیا ب اے ہیمو فیلیا سی ٹھیک ہے اس میں جو اے اور بی ہیں دیز آر ایکس لنکڈ ایکس لنکڈ اور ریسیسیو ٹریڈز آئی ہیں ریسیسیو ٹریڈز یعنی ہیمو فیلیا اے اور بی کے جینز ہیں وہ ایکس پہ لوکیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہوگی جو ہیمو فیلیا اے ہے جو کہ اے ایٹی پرسنٹ پہ جاتی ہے آلموست یعنی اس کے بندنس اے ایٹی پرسنٹ ہے اور یہ کلوٹنگ فکٹر اس کے میں جو ساں انوالب ہوتا ہے وہ ایٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہیمو فیلیا دیو تو کلوٹنگ فکٹر فکٹر ایٹ صحیح اور جو ہیمو فیلیا بھی ہے it is due to کلوٹنگ فکٹر الیون نہیں نائن Nikon ہیمو فیلیا چکل یہ جاہمو فیلیا ہے ہیمو فیلیا بھی یا تو طورنگ فکٹر ہیمو فیلیا بھی یا تو طورنگ فکٹر 9 سی آپ چکم ہمو فیلیا سے جو سی้ Makoto بھگو to clotting factor 11 جو clotting factor 8 اور 9 ہیں clotting factor 8 and 9 ان کے جو genes ہیں یہ locate کرتے ہیں x chromosome پہ جبکہ جو clotting factor 11 ہے یہ autosomal ہے autosomal سے مراد یہ multiple aleelic ہے autosomal multiple aleelic صحیح ہے کہ autosomal ہے اور اس کے aleelic ایک chromosome سے زیادہ یعنی کافی chromosome پہ ٹھیک ہے اور یہ x y پہ locate نہیں کرتے ہیں یعنی non x linked ہے یہ ٹھیک ہے جبکہ جو clotting factor 8 and 9 ہے یہ x chromosome پہ locate کرتے ہیں تو اسی لئے ہم اسے x linked recessive یعنی x chromosome ہوتا ہے اور لیکن ہوتا ہے یہ recessive ہے recessive سے کیا مراد ہے کہ دو genes جب تک دونوں hemophilic genes نہیں ہوں گے تب جا کے disease ہوگی اگر ایک بھی normal gene موجود ہے یہ normal ہی grep کرے گا یعنی اس کے اندر clotting کا mechanism نظم ہوگا یعنی no hemophilia ٹھیک ہے جبکہ اس کے اندر hemophilia ہوگا یعنی جب تک دونوں disease genes locate نہ کریں دونوں x chromosomes میں یہ صرف females میں ہے جبکہ males کے اندر اگر ایک males میں تو ہوتا ہی x chromosome ہے نا اگر اس کے اندر کہلیں کہ hemophilic gene آ جاتا ہے x and y x کے ساتھ اگر hemophilic gene آ گیا تو it is hemophilic ٹھیک ہے اگر normal gene ہے it will be normal یہ males کے لئے ٹھیک ہے اچھا اب اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ travel کس نہ کرتے hemophilic gene travel کرتے ہیں for example ہم case لیتے ہیں دونوں normal سے start کرتے x h and y جب x h x h یہ mother ہوگی یہ father ہوگی صحیح ہوتا کہ اس کے اندر mutation ہوتی ہے somehow جو genes جو جتنی genetic disease اس کی وجہ کیا ہوتی mutations جو genetic code ہوتا وہ کسی وجہ سے change جاتا ہے تب جا normal genes ھ ھ ھ ھ اور سارے x h ہوں سی تو first time مارے پاس x h اور x small edge یہ carrier مدر ہوگی this will be carrier جب جب x h اور y یہ normal father کہ لیں صحیح یعنی یہ grandfather ہوگی میں پاس صحیح اور یہ ان کے mother اور یہ اس کا father carrier مدر اب جب carrier مدر کا cross ہوگا کسی normal father کے ساتھ تو اس کے اندر ہمیں پاس x h x h x h and y a x h x small h x small h and y تو یہاں پر اگر پاس یہ normal ہوں گے صحیح ہے بلکہ اس میں بھی آپ ان دونوں کو normal consider کریں normal یہ carrier مدر ہوگی carrier child کہہ لیں اور یہ جن سے ہیموفیلک son ہوگا so اس طرح جو کہہ لیں کہ abnormal gene تھا وہ کہاں سے ہے grandfather ٹھیک ہے grandfather بھی جن سے ہے اس کے پاس mutation ہوتی ہے somehow ہیموفیلک gene جن سے travel کرتا grandfather سے وہ mother میں آگا ٹھیک ہے grandfather سے وہ carrier mother بنا carrier mother سے پھر ہیموفیلک son کے اندر travel کر ہے صحیح یعنی grandfather grandfather سے جن سے gene نے travel کیا carrier mother کے اندر carrier mother سے ہیموفیلک son کے جا ہے تو یہ کہہ لیں X manor ٹھیک ہے X linked یہاں پہ میں لکھتا ہوں X linked recessive traits travel in zig zag manner ٹھیک ہے کس سنہ کہ ہم ہم پاس maternal father ہے ٹھیک ہے وہ اپنا gene travel transfer کرے گا mother جن سے وہ carrier رہو گی جبکہ father جن سے ہوگا وہ hemophilic ہوگی پھر mother جن سے ہے وہ son کے اندر travel کرے ٹھیک ہے mother سے جو gene ہے hemophilic son کے اندر جائے سن تو بہت rare chances ہیں کہ mother جن سے hemophilic ہوگی ٹھیک ہے mother کب hemophilic ہو سکتی ہے when there will be possibility of mother to be hemophilic وہ study کرتے ہیں mother اسی وقت hemophilic ہوگی جب جب ہم اسی ہم ڈیو کرتے ہیں when ایک carrier ہو mother اس کا cross ہو hemophilic father کے ساتھ ٹھیک ہے carrier mother ہے اور hemophilic father صحیح ہے ان کا جب cross ہوگا تب جا کے مرپس مدر hemophilic آئے گی اور اس میں ان کے سب سب تو نہیں مدر مدر آلموست ہاف جو ان کی اولاد ہوگی وہ hemophilic ہوگی مثلا یہ دونوں hemophilic ہوگے صحیح جب کہ یہ carrier ہوگی اور ایک بیٹا جن سائن کا نارمل ہوگا سر carrier اور ایک نارمل ہوگا سر hemophilic daughter کس case میں ہوگی جب carrier mother ہو اور اس کا cross hemophilic feather کے ساتھ ہو تب جا کے ہمیں hemophilic daughter بھی لے گی ٹھیک ہے یا کہہ فیمیلز کے اندر hemophilie ہمیں نظر آئے گا کیونکہ جو فیمیلز ان کے پاس دو jeans ہمموفیلیا ہمموفیلی تب جا ہمموفیلی ہوگی یا نارمل ہوگی یا ہیترو زیگر ہوگی مطلب وہ carrier ہوگی اس کا behavior clotting mechanism ٹھیک ہوگا لیکن وہ اپنے بیٹے میں transfer کر سکتی ہے خود کب hemophilic ہوگی جب father سے بھی اور mother سے بھی جن ڈی ہیموپیلیا کل ہم اس طرح کے کلور بلائنرز کی شکل میں پڑھیں گے